تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں اور ایک سسٹم پہ دو ایل سی ڈی یوز کرنے کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگ نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہوگا ایک سسٹم کے ساتھ دو ایل سی ڈی ایک ٹائم چل رہی ہوتی ہیں اور کئی پر آپ لوگ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک سسٹم کے ساتھ ایک ہی بندہ دو ایل سی ڈی پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا دو سے زیادہ لازمی نہیں ہے کہ دو دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کسی جگہ پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ ایک سسٹم کے ساتھ دو سے زیادہ LCD لگا کے اور دو سے زیادہ ہی جتنی LCD ہوں گے اتنے یوزر ایک PC پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں میں تو آپ کس طرح سے ایک PC پہ دو LCD لگا سکتے ہیں ان دونوں طریقوں کے آج میں دو طریقے بتاؤں گا اور یہ بیسکلی یوز کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کے لیے تو ملٹی ٹاسکنگ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کوٹا ٹو یا پینٹی ایم فور پہ اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا سسٹم اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا سسٹم ہینگ ہوگا اور وہ سلو ہوگا تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہیوی سسٹم لیں زیون رائزن یا پھر آئی سیریز میں سے کوئی اچھا سا تو ہی آپ اس پہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں تو آج میں یہ دو طریقے آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے ان دونوں طریقوں سے آپ نے اپنے سسٹم کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے دو سے زیادہ LCD پہ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سسٹم ہے جو کہ میرا اپنا جو میں خود پرسنلی یوز کرتا ہوں وہ والا یہ سسٹم ہے ایک سسٹم ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم میں دو LCD لگی ہوئی ہیں تو آپ LCD اس طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ LCD اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ورٹیکل یا ہوریزنٹل وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے یا آپ کو کس طرح سے ریکوائیڈ ہے تو بسکلی یہ دو LCD تو ہمارے پاس لگی کیسے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک گرافک کارڈ ہے تو گرافک کارڈ کے اندر آپ کے پاس کم سے کم دو پورٹ ہونی چاہیے یا دو سے زیادہ اگر تو آپ کے پاس گرافک کارڈ کے اندر دو سے زیادہ پورٹ ہے تو آپ دو سے زیادہ اس کو LCD اٹیچ کر سکتے ہیں وہ آپ کے گرافک کارڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو میرے اس میں چار پورٹ ہے لیکن ایک جیسے یہاں پہ ڈی وی آئی کی دو پورٹ ہیں تو یہ دونوں LCD ڈی وی آئی کے ذریعے یہاں پہ کنیکٹ ہیں تو اس کو پہلے سیٹ اپ کرنا بتا دیتا ہوں یہ سیٹ اپ وہ ہے ایک یوزر ایک ٹائم میں دو سے زیادہ LCD یوز کر سکتا ہے یہ والا سیٹ اپ وہ ہے تو دوسرا سیٹ اپ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے سارا تو آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے LCDز لگا کے دونوں کی کیبل لگا کے آپ نے سسٹم کو اون کرنا ہے آپ کا ایک ٹائم میں ایک جو ہے LCD اون نہیں ہوگی تو اس کو اون آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے کی بورڈ سے ونڈو پلس پی کا کمانڈ دینا ہے ونڈو پلس پی آپ کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پر اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے کی وٹ پہ ونڈو ایک ٹائم میں ان دونوں کو کلک کرو گئے تو آپ کے پاس یہوالی بار اوپن ہو جگی اس بار کے اندر آپ کو چار چیزیں کہہ رہا ہے ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے صرف لیپٹوپ پہ یا آپ اپنی اس والی LCD پہ ایک چیز دیکھ سکتے ہو آپ سیم چیز دونوں LCD پہ کر سکتے ہو اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کی جو کام آپ یہاں کرو گے وہ یہاں کر سکتے ہو اس LCD پہ یہ والی پہ تو یہ کب یوز ہوتا ہے یہ والا تو تب یوز ہوتا ہے جب آپ پرجیکٹر پہ اپنا کوئی پریزنٹیشن دکھا رہے ہو تب اس کو یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے یا اس کو یوز کرتے ہیں تب جب آپ کی لیپٹوپ کی سکرین خراب ہو اور آپ نے ایکسٹرنل سکرین لگا کے اس کو اس کے مدد سے آپ اس پہ اس کی آؤٹپوٹ لے رہے ہو تو ہم نے کیا ہے ایکسٹرنڈ یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو سکرینوں پہ اسی ٹائم آؤٹپوٹ آجے گی تو اب اس کو آپ نے سیٹ اپ کیسے کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ یہ دیکھیں ماؤس گزار رہا ہوں تو سیم اسی جگہ پہ ماؤس آرہا ہے تو میں نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے تقریباً یہاں پہ اس کی یہ سمت بلکل میں نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے اگر میں یہی سے گزاروں گا تو یہ سیم وہی سے آئے گا اب جب پہلی بار کرو گے آپ اس سائیڈ کو کرو گے پھر آپ کے اس پی سی پہ آئے گا اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے اپنی سکرین پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے ڈسپلی میں چلے جانے ڈسپلی میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں تو میرے والی یہ والی جو LCD میرے پاس یہ بڑی آرہی ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل اوپر والی دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو اس کی بھی دونوں چیزیں یہاں پہ برابر ہیں اور نیچے سے چیز ہمارے بڑی چھوٹی ہے اسی لئے ادھر بھی بڑی چھوٹی ہے اگر آپ نے اوپر LCD لگانی ہے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں اگر آپ نے 1 کو ادھر رکھنا ہے ادھر رکھ لیں اب 1 اور اس کو آپ نے پتہ کیسے کرنا ہے کہ ہماری 1 کونسی ہے اور 2 کونسی ہے اس کے لئے آپ نے اس طرح رکھ سکتے ہیں میرا سیٹ اپ کیا ہے میرا سیٹ اپ ہے یہ والا کہ سیم برابر پڑی ہیں پہلے میں نے ایک ورٹیکل رکھی تھی اور ایک ورزینٹل رکھی تھی لیکن میں نے بعد میں یہ اب چینج کیا ہے کہ مجھے اس طرح زیادہ بینفیٹ ہو رہا ہے اس طرح میں کام جب کروں گا تب مجھے پتہ چلے گا تو آپ نے سیمپلی ایسے سیٹ کر کے اس کو اپلائے کر دینا ہے اور اگر آپ کی ریزولیشن کم زیادہ ہو یعنی کہ ایک سائیڈ کے آئیکن بڑے ہو ایک سائیڈ کا ویو چھوٹا ہو تو آپ نے یہاں پہ ریکمینڈیٹ پہ آپ نے دیکھ کے اس پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ کے بالکل گرافک کارڈ کے مطابق جہاں آپ کی جو گرافک کارڈ کے سیٹنگ ہے یا جو آپ کی ڈسپلی کی اس ٹائم یہ سیٹنگ ہے اس ٹائم یہ آپ سیم ویہ سے کر سکتے ہیں اب اس کو ملٹی ٹاسکنگ کے لیے آپ نے یوز کیسے کرنے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک مائی کمپیٹر اوپن کیا مائی کمپیٹر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو میں نے اوپر والی بار سے پکڑا جہاں سے آپ پکڑ کے اس کو آگے پیچھے لے جا سکتے اپنی وینڈو کو میں نے اس کو پکڑ کے simply اس سائیڈ پہ لے آیا اس سائیڈ پہ لے آیا تو اس سائیڈ پہ دیکھ سکتے یہ آگیا اسی طرح میں یہاں پہ ڈیکسٹر کھول رہا ہوں یہاں پہ پھر یہoffud میں چار اوپن کرنا چار اس devenu یہاں پکڑ کے ویون اسی طرح دوسری کو پکڑ کے اس سائیڈ پہ لے جانے یہ چھوٹا ہو گیا اس سائیڈ پہ یہ آ گیا اس سائیڈ پہ بڑی وینڈو بھی لا سکتے چھوٹی بھی لا سکتے میں چھوٹی لانا چار ہوں میں ادھر کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار چیزیں تو ایک سائیڈ پہ اوپن ہوگی چار آپ ادھر کر سکتے اس طرح سے آپ اس میں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہو تو آپ نے کہہ کرنے سمپل چیز کو اٹھا کے ڈرائگن ڈروپ کرنے آپ ادھر چلے جا� آپ نے ماؤس ادھر لے کر جانا ہے ادھر آ گیا ماؤس کو ادھر لے کر جانا ہے ادھر آ گیا تو یہ تو تھا ایک یوزر کے لیے دو سے زیادہ ایل سیڈز کو سیٹ اپ کرنا اور اس کو یوز کرنا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ ایک ہی پی سی کے اوپر دو یوزر کو کیسے بٹھا سکتے ہو اگر آپ کا سسٹم ہیوی ہے تو تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلتے ہیں اب اس کی طرح تو یہ ہے ہمارا دوسرا سیٹ اپ جس کے اندر آپ دو سے زیادہ یوزر ایک ٹائم میں ا ایک پی سی کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایک گرافیک کار لگا ہو ہوا ہے جس کی مدد سے آپ اس کو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں administrator اور HDMI port کے ذریعے یہاں پر connect ہے اس کے اندر دو DVI port ابھی کھالی ہیں جس کی مدد سے آپ اس میں دو LCD اور以ٹیچ کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کو سیٹ اپ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو بھی سیمپلی آپ نے گرافیک کار کے بیچے دونوں LCD کی animator لگا کے ان کو اون کرن میں ایک اون ہوگی تو اس کے بعد آپ نے ایک سوفویئر انسٹالل کرنا ہے تو جہاں پہ میں سوفویئر آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا نام ہے ایسٹر وی سیون آپ اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تیس دن کا یہ ٹرائل ورجن ہے ٹرائل کے بعد آپ اس کو اپنے اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہو ہم نے یہاں پہ اس کو پرچیز کیا ہوا ہے تو جہاں پہ آپ اس طرح اس کا سیٹ اپ کر سکتے ہو یہ ڈسپلی اون ہے اس کے اندر آپ اس کی LCD اس کا کی بورڈ اس کی USB پورٹ اس کے سپیکر ماؤس علاقہ کر سکتے ہو اسی طرح دوسرے میں بھی آپ اس کا LCD کی بورڈ ماؤس اس کے بعد USB پورٹ اور سپیکر اور بھی جو چیزیں آپ لگاؤ گے اس طرح آپ ان کو علاقہ کر سکتے ہو اور اس پہ ایک ٹائم میں بارہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہو میرے خیال سے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بارہ چیزیں ایک ٹائم میں ایک پی سی کے اندر بارہ سسٹم یوز کر سکتے ہو اس کو سیٹ اپ آپ نے سمپلی اس سوپوئر کو اپن کر کے اس طرح سے اپنی چیزیں ڈیفائن کر لینے ہیں تو یہاں پہ آپ کی چیزیں ان سائیڈوں پہ آ رہی ہوں گی تو ان کو آپ لوگ نے ہلانا ہے جیسے بھی کوئی چیز ہلا ہوگے وہاں پہ وہ چیز جلے گی اور آپ اس کو جس سائیڈ پر رکھنے چاہتے ہو رکھ لوگے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک چیز کرنی ہے یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ سسٹم سیٹ اپ جیسے سسٹم ہون ہو یہ سوپوئر رن ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو پہلے نہیں ہو گئے یہاں پہ ایسٹر سٹارٹ یہ سارا آپ نے دیکھ لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس یہ ایک دو باری سٹارٹ ہو گا اور آپ کا سسٹم لیدہ لیدہ ہو جائے گا جو اس ٹائم یہ چل رہا ہے تو اس کو سمپلی اس طرح سے کرنا ہے اور اس سوپوئر کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں تو یہ راہ ہمارا وہ سوفوئیر تو ایسٹر سیون تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو سیٹ اپ کرنے آپ نے ایک ہی سسٹم کے اندر ساری پورٹس لگانی اور آپ ان کو لیدہ لیدہ دیفائن کرو گے اور آپ اس کو یوز کر سکتے اگر آپ ڈانلوڈ کرتے ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ تیس دن کا فری ڈانلوڈ ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے یہاں پہ پرچیز کر سکتے ہو ہم لوگ نے پرچیز کیا ٹو والے کے اندر آپ چھے ڈانلوڈ میں پرچیز کر سکتے ہو اور اسی طرح اگر آپ سکس والے لینا چاہ رہے ہو ایک سسٹم پہ چھے لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہو تو آپ چھے والے لے سکتے ہو اس کے بعد آپ منتلی ہے اور اس کا یئرلی ہے لائف ٹائم بھی ہے یہ دو والے لائف ٹائم والے ہیں تو یہ لائف ٹائم کا میں نے آپ کو بتایا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو یوز کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ آپ كس طرح سے ایک سسٹم کے اندر دو لائف ٹائمز کو کیسے یوز کرتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میرے پاس ایک سسٹم یہاں پر اوپن ہے جب اس کو آپ اون کروگے اس پر آپ پاسورٹ رکھ سکتے ہو کہ آپ اون ہوتے ہیں اس پر پاسورٹ لگانا چاہتے ہو یا اون ہی ٹڈریکٹ ہو جائیں تو اس طرح سے آپ اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں ایک سائٹ پہ کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو بھی آپ کام کریں گے اس والا کام اُدھر کوئی ڈسٹیوب نہیں کرے گا کہ جہاں پہ جیسا ایدھر کھولیا تو اُدھر کھولیا ایدھر کھولیا تو اُدھر کھولیا ایسا کچھ نہیں ہے ایک ٹائم پہ جو کام یہاں پہ کرو گے آپ صح�니다 وہی وہاں پہ بھی کر سکتے ہو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میں نے اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز اوپن کرتے ہو اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہو سیم ایک ٹائم کے اندر آپ اس پہ بھی آپ کوئی بھی چیز اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں آپ جو مرضی اگر آپ کا سسٹم ہیوی ہے تو آپ بڑے بڑے سوفٹوئیر بھی ایک ٹائم میں دو جگہ پہ کھول سکتے ہو تو یہ صرف میں آپ کو چیک کروایا کہ یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ کام کرتا ہے دو لیدہ لیدہ یوزر ہوتے ہیں اس کا کیبورڈ ماؤس اور اس کا آڈیو جو ہے سارا کچھ لگ گیا اس کا سارا کچھ لگ گیا لیکن یہ ساری پورٹس لگیں ایک پی سی کے اندر ہیں اور ایک پی سی کے اندر آپ اس کو لیدہ لیدہ کر سکتے ہو یہ تو تھا ہمارا دوسرا سیٹ اپ تو یہ تھے ہمارے آج کے دو سیٹ اپ جس کے اندر آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہو اور دوسرے پی سی کے اوپر آپ ملٹی یوزر کو ایک پی سی پہ یوز کر سکتے ہو تو یہ دو طرح سے آپ سیٹ اپ کر سکتے ہو جیسے میں نے کیے ہوئے ہیں تو یہ بہت آسان سا طریقہ تھا بہت سارے دوستوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ ان کو سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں تو دو طریقوں سے آپ کرتے ہیں تو دونوں طریقے میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا تو ایک میرے پاس بیسیکلی اس پی سی پڑا ہوا ہے زی فور ہنڈرڈ ایچ پی کا ایک زیون پرسیسر کے ساتھ تو دوسرا پی سی پڑا ہوا ہے زی ایٹ ہنڈرڈ ایک زیون پرسیسر کے ساتھ دو سی پی او کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس جتنا ہیوی سسٹم ہوگا اتنے ہی آپ اس پہ زیادہ یوزر کو ایڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نئی ایک ہی یوزر جو ہے اس پہ ہیوی کام کرے اور ملٹی ٹاسکنگ کر سکے تو وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہو تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائیں اگر جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ میں نے بتا دیئے اگر پھر بھی آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا ٹکنالوجی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھے اگلی ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر دے دوں گا تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو تو اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے بھی نالوجی میں کچھ اضافہ ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ